پاکستان میں امریکی صفیر ڈانالڈ بلوم نے کراچی کا دورہ کیا جس میں انہوں نے مختلف اتاروں اور شعبہ زندگی ستان رکھنے والے افراد سے ملاقاتیں کی انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ترقی کرتا اور خوابوں کی تعبیر حاصل کرتا دیکھنا چاہتے ہیں امریکی صفیر نے کراچی میں آئی بی اے کے سینٹر فور انٹر پری نیوریل ڈیویلکمنٹ کا دورہ بھی کیا ڈانالڈ بلوم سینٹر فور انٹر پری نیوریل ڈیویلکمنٹ پہنچے تو سینٹر کے ڈیریکٹر ڈاکٹر لال روخ احجاز اور آئی بی اے کے ایگزیکیٹیف ڈیریکٹر ڈاکٹر ایس اکبر زیدی نے ان کا استقبال کیا ڈانالڈ بلوم کو مرکز کے مختلف پروگراموں اور اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی ڈانالڈ بلوم نے آئی بی اے سی ای ڈی کے سینئر ارکان سے بھی ملاقات کی اس موقع پر کراچی میں امریکی کانسل جنڈر کانٹر ٹریبل اور پبلک افیر آفیسر لی میک منس بھی موجود تھے امریکی کانسل خانہ کراچی کے ترجمات کا کہنا ہے کہ ڈانالڈ بلوم نے امریکی بسنس کانسل سے ملاقات کے علاوہ نگرہ وزیر آلہ سینٹ جسٹس ریٹائر مخبول باقر اور نگرہ وزیر آلہ بلچستان سے بھی ملاقاتیں کی اور امریکی تعمل سے جانری پروگرامز کے ذریعے نئے کاروباری افراد کی مدد کا اعادہ کیا ڈانالڈ بلوم کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی شراکتداری کو وسط دینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے تعلقات گہرے اور یہاں کے تاجر با اختیار بنے